بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شکرنے جارہی ہوں بہت ہی زبردست اور مزے کی ریسپی چائنیز چکن ایک فرائیڈ رائس کی تو ویورز جس طریقے سے میں بنا ہوں گی بہت ہی ایزی لی یہ تیار ہوں گے اور بہت ہی زبردست بنیں گے تو آپ سے ریکسٹ ہے کہ ویڈیو کو پرو ووچ کیجئے گا اور اگر آپ ٹرائے کریں تو اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا تو بہت زبردست ریسپی بنیں گی آپ کو کوئی بھی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیں ویورز شروع کرتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی تو ویورز سب سے پہلے آپ نے چاول بوائل کرنے اگر آپ دو گلاس چاول لیتے ہیں تو آپ تقریباً ساتھ سے آٹھ گلاس پانی جو ہے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں اور اس میں تقریباً ایک ڈیرڈ چمر جو ہے وہ آپ نمک ایٹ کر دیں جب پانی میں بوائل آ جائے تو آپ چاول ایٹ کر دیں چاول کو پہلے کوشش کریں کہ آپ تھوڑی دل بھی گوکہ رکھ دیں اور جب دو بوائل آ جائیں چاول میں تو آپ اس کا پانی سارا ڈرین کر دیں اور ان کو تھوڑی دل جو ہے وہ آپ انکور رکھیں اور تھوڑے سے چاول جو ہے وہ الگ پرات میں ڈال دیں تاکہ یہ آپس میں نہ جڑیں اور کوشش کریں کہ ہمیں شپرانے اور اچھی قسم کے چاول استعمال کریں تو بیورس اب ایک پان میں تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے وہ آئل ایٹ کیا تھا اور اس میں میں نے دو عدد انڈے جو ہیں وہ توڑ کر ڈال دیں ان کو رفلی سا جو ہے وہ میں میش کر لوں گی اور بہت اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں گے کوئی بھی انگریڈین اس میں شامل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس ان کو بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے آپ چاہیں تو ان کو مکس کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میش کر سکتے ہیں اور اب اس میں چکن کے ریشے ایٹ کر دیں گے چکن جو ہے وہ میں نے آدھا کلو لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بوائل کیا اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے میں نے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ اس کو توڑ لیا ہے باریک ریشوں کی صورت میں اس طرح سے بہت ہی اچھا چکن لگتا ہے چائنیز رائز میں آپ چاہیں تو باریک کاٹ کر کیوبز کی شکل میں بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے ایسے فرائی کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی سپیل موجود نہ رہے تو ویورٹس اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کریں گے بہت زیادہ اسے ہم نے جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ایٹ کریں گے تو ویورٹس آپ سے ہم ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو ویورٹس اب اس میں جو ہے ہم ایڈ کر دیں گے گاجریں باریک کٹیوی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے پیاز کو کٹا ہے ویسے ہی آپ گاجر اور باقی سبزیوں کی کٹنگ کریں اگر آپ کو کیوپ شیپ میں کٹنا ہے تو آپ پیاز کو بھی کیوپ شیپ میں کٹیں اور چکن جو ہے اس کو بھی کیوپ میں کٹیں اور گاجر باقی اور ویجیٹیبلز جو ہیں ان کی بھی کٹنگ آپ کیوپ میں کریں لیکن میں نے اس طریقے سے لمبائی کی روکن کی کٹنگ کی ہے پیاز کی بھی اور چکن کی بھی تو اسی طریقے سے میں نے گاجر کی کٹنگ بھی کی ہے ایسے ہی میں باقی ویجیٹیبلز کی بھی کٹنگ کروں گی تو بیورس جب آپ ایک سیکوینس سے کٹنگ کرتے ہیں ساری ویجیٹیبلز کی تو وہ بہت اچھی سی ایک ریسپی کی جو ہے وہ لک آتی ہے اگر آپ گاجر گول کاٹ دیں گے اور آپ چکن کو جو ہے وہ شمنا میٹس کو لمبائی کے رکھ کٹیں گے تو اتنی اچھی جو ہے وہ اس کی لک نہیں آئے گی نفاسد جو ہے وہ اتنی اچھی اس میں نہیں شو ہوگی تو بیورس گاجریں جو ہے وہ آج کل سیزن کی نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہیں تو ان کو دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے اگر آپ سردیوں میں ٹرائے کرتے ہیں تو بہت اچھی سوفٹ جو ہے گاجر جو ہے وہ آویلیبل ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو بیورس اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ کاجر جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو ویورڈ صاحب سے ریکسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں اس سے آگے کونسا انگریڈینٹ شامل کرنے والی ہوں تو ابھی بہت ساری انگریڈینٹ میں شامل کرنے ہیں تو ویورڈ صاحب اس میں جائیں گے شملہ میٹس لمبائی کے روک کا ٹیوی شملہ میٹس بھی تقریباً میں نے ایک پاؤ شملہ میٹس لی ہے اور اس کو اس طرح کیے سے میں نے جو ہے وہ کارٹ کر دھولی اچھی طرح سے اس کو پکانے کے لیے کوئی ہمیں ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت جلدی جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو اس ٹیج پر ایٹ کیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ میں مٹر شامل کروں گی مٹر جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے دھو کر جو ہے ان کو بوائل کر لیا تھا تھوڑے سے نمک کے ساتھ تو بہت اچھے سے وہ سوفٹ کر لینے ہیں آپ نے مٹر آپ نے کبھی بھی ایسے ایٹ نہیں کرنے کیونکہ اس کی ہم نے بہت زیادہ کوکنگ نہیں کرنی ہوتی اس ٹیج پر تو آپ کوشش کریں کہ مٹر اگر آپ اس میں یوز کرتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے آپ پہلے بوائل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں شامل کریں تو بہت دیکھیں گا اس کو بھی میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ مکس اپ کر لیا اچھے طرح سے تھوڑا سا فرائی کر لیا اب اس میں جو ہے وہ ابلے وے مٹر ایٹ کر دوں گی ایک چھوٹا بول میں نے مٹر لیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑے زیادہ بیس میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ جتنی زیادہ ویجیٹیبلز اس میں یوز کریں گے اس لحاظ سے آپ چاول ایٹ کیجئے گا اگر آپ دھائی سے تین گلاس جو ہے وہ چاول بوائل کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے تھوڑی سی اور ریشو بڑھا لیجئے ویجیٹیبلز کی لیکن میں نے ایک ایک پاؤ جو ہے وہ ویجیٹیبلز لی ہیں اور چکن جو ہے وہ آدھا کلو تھا میرے پاس اور چاول جو ہے وہ تقریباً ڈھائی گلاس میں نے بوائل کیے ہیں تو بیورز اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس میں جو ہے ہم نے نمک اور جو سپائسیز ایٹ کرنے ہیں وہ اس ٹیج پر ایٹ کر دیں گے اور بند کو بھی جو ہے وہ اس سے لاسٹ پر ایٹ کریں گے ایک سیکونس سے ہم چلیں گے کیونکہ جب ہم اس میں بند کو بھی ایٹ کر کے بعد میں اس میں سویا ساس وغیرہ ایٹ کریں گے تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ بہت سوفٹ شی ہو جائے گی جو اتنی اچھی نہیں لگے گی تو بیورز اس میں تقریباً تین چمچ جو ہے وہ میں نے نمک ایٹ کر دیا چھوٹا چمچ ہے میرے پاس تو یہ تین چمچ میں نے اپنی ویجیٹیبلز کے لحاظ سے اس میں ایٹ کر دیا چاول جو ہے وہ نمک کے ساتھ بوائل کیے تھے اس میں اس لئے میں نے صرف تین چمچ نمک ایٹ کیا آپ کالی میٹس تقریباً دو چمچ بڑے جو ہے وہ ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس گھر میں اچھی طرح سے کٹی ہوئی جو کالی میٹس موجود ہے تو آپ وہ یوز کیجئے گا یا پھر آپ بزار کی پی سی بھی اگر کالی میٹس یوز کرتے ہیں تو وہ تھوڑی زیادہ یوز کیجئے گا تو بیورز تقریباً دو چمچ جو ہے وہ میں کالی میٹس ایٹ کر دوں گی اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور بہت اس کا فلیور جو ہے وہ انہینس ہو گئے اس لئے کالی میٹس آپ نے بہت اچھی ریشو کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے تو دو چمچ میں نے اس میں کالی میٹس ایٹ کر دی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ سفید میٹس جو ہے وہ تقریباً ایک چمچ ڈیر وہ بھی میں اس میں ایٹ کروں گی تو اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ سبز میٹس یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو اگر آپ کے پاس فید میٹس جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ سبز میٹس یوز کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ سویا سوس اور سرکہ ایٹ کرنا ہے سرکہ جو ہے اس کو تقریباً چار سے پانچ چمچ ایٹ کر لیں یا پھر آپ چھوٹا بول جو ہے اس کو تقریباً وان تھرڈ حصہ جو ہے وہ آپ اس میں شامل کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ آپ سرکہ ایٹ کریں اور اس کے ساتھ اس میں سویا سوس بھی تقریباً چار سے پانچ چمچ ایٹ کرنا ہے اس سے سویا سوس سرکہ اور کالی میرچ اس سے بہت اچھا سا فلیور ڈیویلپ ہوتا ہے جب بھی آپ چائنیز رائز میں نہ آئیں تو آپ اس چیز کا خیار رکھیں کہ اپنے سرکہ اور سویا سوس جو ہے وہ اس میں اس ریشو سے ایٹ کرنا ہے تو بھر دیکھیں جتنی میرے پاس ویجیٹیبلز ہیں اور چاول ہیں اس لحاظ سے چار سے پانچ چمچ اس میں سویا سوس اور تقریباً چار سے پانچ امر جو ہے وہ اس میں سرکہ بیسٹ رہے گا تو سویا سوس اور سرکہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھا طرح سے مکس اپ کر لیں گے اور اس کو انکور رکھے ایک سے ڈیرمنٹ کے لئے تقریباً میڈیوم فلیم پر اس کو کوک کریں گے اس کو مین اچھا طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں جو ہے وہ بند کو بھی ایٹ کریں گے بند کو بھی جو ہے وہ بھی ایک پاؤ لے لیں آپ کیا پھر ایک چھوٹا پھول آپ اس کا جو ہے وہ لے لیں بند کو بھی as a salad use ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ بھی استعمال کریں گے تو یہ چابلوں میں بہت اچھی لگے گی تو ویورس اب اس میں جو بند کو بھی ہے وہ بھی میں نے اسی طریقے سے کاتی تھی اس کو چطرہ سے دھو کر کات لیا اور اب اس میں بند کو بھی ایڈ کر دوں گی اس کو میں نے سب سے لاسٹ پہ ایڈ کیا ہے اور اس کو جسٹ ہم مکس اپ کریں گے اور بہت اچھا سا جو ہے وہ اس میں flavor سارے جو ہیں وہ absorb ہو جائیں گے تو ویورس اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور اس کے ساتھ اس میں ہمیں add کرنے ہیں fried ڈے جو میں نے انڈے fry کیے تھے وہ add کر دوں گی ان کو اچھی طرح سے mash کیا اور آپ چاہیں تو جب چاولوں میں mix کریں آپ then بھی اس کو use کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں لیکن اس stage پر کیا ہوگا کہ سارے flavors اس میں بہت اچھے سے آ جائیں گے تو ہمیں الگ سے اس میں جو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے ان کو اچھی طرح سے mix کیا اور بالکل low flame پر ایک سے ڈیرمنٹ کے لئے اس کو cook کروں گی تاکہ سارے flavors جو ہیں وہ اس میں بہت اچھی طرح سے آ جائیں چاول جو ہیں وہ میں نے پہلے ہی boil کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لئے میں نے uncover رکھا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو cover کر دیا تو آپ کوشش کریں کہ چاولوں کو تھوڑی دیر کے لئے جو ہے وہ آپ الگ برطن میں ڈال دیں تاکہ وہ آپس میں نہ جڑیں تو ویورز اب ہم mix up کریں گے چاولوں کے ساتھ تو ویورز تھوڑے سے چاول جو ہیں وہ کڑاہی میں موجود ہیں اور باقی میں نے اس میں سے نکال دی ہیں اب اس میں جو ہے یہ میں ساری vegetables add کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے جس طرح ہم تہن لگاتے ہیں لیئر وری بریانی میں ویسے ہی آپ اس کو کر لیں گا پھر آپ کسی اور کھلے برطن میں add کر کے اس کو جو اچھی طرح سے mix کر لیں تو آپ اس stage پر چیک کر سکتے ہیں تھوڑے سے چاول جو ہے وہ آپ side پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ چاول زیادہ ہے اور باقی material کم ہے تو آپ اس لحاظ سے اس کو adjust کر سکتے ہیں اپنے flavor کی لحاظ سے بھی آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں تو ویورز اب ایک تاہ اور میں نے اوپر چاولوں کی لگا دی اور اس کے اوپر پھر سے میں vegetables add کروں گی اور اس کے اوپر پھر سے چاول add کروں گی اور ان کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے تو ویورز اس طرح سے بہت ہی زبردست سیریس بھی تیار ہوگی بس آپ نے چاولوں کو boil کرتے وقت دیہان رکھنا ہے کہ چاولوں کا پانی بہت اچھے سے drain ہو جس کے لیے آپ نے چاول boil کرتے وقت تھوڑا زیادہ پانی add کرنا ہے اگر تھوڑا زیادہ پانی add ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ چاولوں کا پانی بہت اچھے سے drain ہوگا اور اگر آپ پورا پورا پانی add کریں گے تو وہ drain پانی بلکل بھی نہیں ہوگا اور اس میں absorb ہو جائے گا جس کے وجہ سے چاول جو ہے وہ زیادہ گل بھی جائیں گے اور جو ہے وہ چاول اتنے اچھے نہیں بنیں گے اور ہمیشہ اچھی قسم کے پرانے چاول جن میں چھوٹے چاول بلکل شامل نہ ہو وہ آپ استعمال کریں جب یا بریانی یا کوئی بھی special جو ہے وہ آپ recipe بنائیں تو ہمیشہ اچھے والے چاول استعمال کریں تو ویورز اس کو اچھی طرح سے mix up کر لیں گے اور serving plate میں نکال دیں گے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی بہت مزے کی recipe امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے request ہے کہ اس کو ضرور try کیجئے گا اور comment کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ پہلی دفعہ میں ہی بہت زبردستے چائنیز رائز بنائیں گے تو ویورز آپ سے request ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ